اے کردار حسین کو لے کر کے چلنے مالو جب حسین پاک کے کردار کو دیکھو گے تو ہمارے آقا حسین کا کردار کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے جو نبی پاک کے کردار سے ہڑ کر کے ہو جب میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کھانا تناؤل فرماتے تھے تو کھانا کھانے سے پہلے سرکار وضو فرما لیا کرتے تھے اور میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے اے میرے کھانے صحابہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیا کرو وہ نبی پاک کے پیارے صحابی تھے کہ سرکار کی مارگاہ میں حاضر ہیں ہر مسئلے کا حل چاہتے ہیں سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ نماز کا وضو تو ہمیں معلوم ہے مگر اے میرے آقا کھانے کا وضو کیا ہے تو دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو گتوں تک تین بار دھل لو اور تین بار کھلی کر لو یہی کھانے کا وضو ہے پھر سرکار کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس انناس سے ہم کھانا کھائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو دونوں عالم کے سرکار انشاءت فرماتے ہیں جو میرا چہنے والا کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو گتوں تک تین بار دھل لیتا ہے اور تین بار کھلی کر لیتا ہے اور اس کے بار میں کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو اللہ تمہارے کو کھانا اس کے گھر سے غربت کی بیماری کو دور فرما دیا کرتا ہے آج لوگ پریشان نظرہ رہے ہیں مگر کردارِ حسین ہم لوگوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے میرے آقا حسین کے کردار کو دیکھو ان کا کردار نبی کے کردار سے ہٹ کر کے نہیں ہے حسینِ پاک جب کھانا تناول فرماتے تھے تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھلتے تھے کھلی فرماتے تھے رب کا نام لے کر کے کھانا شروع فرمایا کرتے تھے یہ کردارِ حسین ہے کردارِ حسین کو لے کر کے آپ کھانا کھاؤگے تو وہ کھانا آپ کے لئے عبادت کا کام کرتا نظر آئے گا زندگی کے اندر تازدل آتا نظر آئے گا وہ کھانا آپ کھاؤگے آپ کے بطن کے اندر سستی نہیں آئے گی اس طرح کھانا آپ کھاؤگے آپ کے چلو گے تو آپ کو چلنا اچھا نظر آئے گا آپ اٹھو گے تو آپ کا اٹھنا اچھا نظر آئے گا آپ بیٹھو گے تو آپ کا بیٹھنا اچھا نظر آئے گا اور ذکرِ الٰہی کر کے کھانا تھاؤ گے اور کھانے کے بار میں جب بستر پر جاؤ گے تو سکون کی نید بھی آ جائے گی لیکن اگر کسی نے کردارِ حسین کو لے کر کے کھانا نہیں کھایا بلکہ تلوارِ یزید کے سائے میں رہ کر کے کھانا کھایا ہے تو اس کا چلنا بھی کانتا رہے گا اس کا اٹھنا بھی کانتا رہے گا اس کا بیٹھنا بھی کانتا رہے گا اس کا دیکھنا بھی کانتا رہے گا اس کا سونا بھی کانتا رہے گا وہ راستے سے چلے گا ہر ایک انسان سے گالی گلوز کرتا نظر آئے گا وہ راستوں سے چلے گا ہر ایک کو غلط نظر سے دیکھتا نظر آئے گا پتہ یہ چلا آج تلوارِ یزید کی سائے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور کردارِ حسین کی چمک بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے جس کے اندر حسینِ پاک کی تعلیمات دکھائی دے رہی ہو تو سمجھ لو کہ یہ اچھا اور پکا اور پیارا مسلمان بننے کے راستے پر چل رہا ہے اور جو انسان تعلیماتِ حسین سے دور ہو کر کے اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے ایسا انسان ابھی پورا مسلمان نہیں ہو رہا ہے ایسے مسلمان سے قرآن مطالبہ کر رہا ہے قرآن بول رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ حضرات دیکھئے یہ میرے آقا حسین کے کھانے کا کردار ہے اور حسینِ آزم کا پینا کتنا کیارا ہوتا تھا حسینِ آزم کا چلنا کتنا کیارا ہوتا تھا حسینِ آزم کا دیکھنا کتنا کیارا ہوتا ہے جب وہی حسینِ آزم مکت و مقرمہ کی سرزمین پر مدینہ شریف سے چل کر کے آپ آئے تو مکہ کی عورتیں حسینِ آزم کو دیکھ کر کے اپنے گھر میں جاتی ہے تو اپنے بچوں سے کہتی اے بچوں ایسے ہی دیکھو جس طرح کی حسین دیکھا کرتے ہیں ایسے ہی بولو جیسے کی میٹھی میٹھی بولا کرتے ہیں ایسے ہی چلو جیسے کی حسین چلا کرتے ہیں ایسے ہی اپنے کام کو کرو جیسے کی حسین کیا کرتے ہیں بچوں نے کہاں مائے آپ نے حسین کے اندر کیا بیٹھا تو مائے کہتی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے ہم نے بارہا ذکر سنی ہے کہ حسین آزم کا چلنا کسی اور کی طرح نہیں ہے حسین آزم کا چلنا نبیوں کے نبی کی طرح ہے حسین آزم کا دیکھنا نبیوں کے نبی کی طرح ہے حسین آزم کا بولنا نبیوں کے نبی کی طرح ہے تب ہی تو ہم سب کے آقا بیان فرماتے ہیں حسین و منی و آنا من الحسین وہ حسین آزم ہیں جن کی زندگی کی ایک ایک مثال تاریخ اپنے اندر مراتت کر کے ہر ایک کو پیغام زندگی دے رہی ہے اور نمونہ تابت دے رہی ہے اے حسین آزم کی محبت میں آنے والو اے حسین آزم کی تعلیمات کو سکھنے والو اے حسین آزم کی محقلوں کو کرنے والو اپنے گھروں میں حسین کے کردار کو آم کرو کردارِ حسینی عام ہوتا رہے گا یزیدی فتنے ختم ہوتے رہیں گے یزید کے کروازہ بند ہوتا رہے گا اور یزید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے قبر میں جلتا کلتا رہے گا ہم نے حسین کو مٹانا چاہا تھا مگر حسین چھاتے ہوئے جا رہے ہیں حسین بہتے ہوئے جا رہے ہیں حسین کو بھرتے ہوئے جا رہے ہیں حسین آزم کو مٹانے والے کتنے ہتگنے اپنے تھے مگر وہ حسین کیسے کامیاب آف ہوئے ہیں